بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب اتحاد نے ایک دن میں سترہ ڈرون تباہ کر دیے بھارتی شہریوں کے لیے اچھی خبر متحدہ عرب امراس نے بھارتی شہریوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دے دی ترکی کی فوجی طاقت میں اضافہ ترکی کا انٹی شیپ مزائل کا ایک اور کامیاب تجربہ سعادی عرب جانے والے پاکستانی ہو جائیں تیار حکومت نے اگلے ہفتے سے ایسٹرزن کا ویکسین لگانے کا فیصلہ کر لیا پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی گزرگاہیں کھولنے کا معاہدہ ایران کے صدارتی انتخابات میں ابراہیم رئیسی کامیاب پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بھلا آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکچن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف بھارتی وزیراعظم نیندرہ موڈی نے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر آل پارٹی کانفرس طلب کر لی جس میں محبوبہ مفتی کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق موڈی نے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر چوبیس جون کو آل پارٹی کانفرس طلب کی ہے جس میں جمعہ کشمیر کی سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو بھی شرکت کا دعوت نامہ دیا گیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق کانفرس کی صدارت نیندرہ موڈی کریں گے جس میں شرکت کے لیے ملک کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں رہنماؤں اور شخصیات کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کی سابقہ وزیر اعلیٰ نے دعوت نامہ ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ شرکت کا فیصلہ مشاورت کے بعد کروں گی ذرائقہ کہنا ہے کہ کانفرس میں آرٹیکل تین سو ستر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی جائے گی اور بڑھتے ہوئے عالمی دباؤ پر بھی باتچت کی جائے گی محبوبہ مفتی کے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کانفرس میں شرکت نہیں کریں گی کیونکہ سابق وزیر اعلیٰ پہلے ہی موقف اختیار کر چکی ہیں کہ جب تک کشمیر کی حیثیت کو دبارہ بہار نہیں کیا جاتا بھارتی حکومت سے کوئی باتچت نہیں ہوگی خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے ایران کے ساتھ تنازع کی شدت میں کمی کے بعد مشرقی وسطہ کے چار ممالک سے میزائل ڈیفنس سسٹم ہٹانے کا فیصلہ کر لیا امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل کی ریپورٹ کے مطابق جو بائیڈن انتظامی نے مشرقی وسطہ کے چار ممالک سے میزائل ڈیفنس سسٹم پیٹری آرٹ ہٹانے کا فیصلہ کر لیا پینٹاگون کی جانی سے سعودی عرب قویت اراک اور اردن سے پیٹری آرٹ مزائل کی آٹھ بیٹریوں ہٹا دی جائیں گی یہ ڈیفنس سسٹم سعودی عرب اور اراک میں اس وقت نصب کیا گیا تھا جب ایرانی ڈرونز نے سعودی عرب کی آئل فیلڈ کو لشانہ بنایا تھا اس کے علاوہ سعودی عرب سے ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس تھارڈ بھی ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا یہ ڈیفنس سسٹم ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کو مہیا کیا تھا خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی فضائیہ نے ہوسی باغیوں کی طرف سے داگے جانے والے دو اور ڈرون تباہ کر دیئے واضح رہے کہ ایک دن میں سترہ بارودی ڈرون تباہ کیے جا چکے ہیں سعودی خبریزہ ایجنسی سپی اے کے مطابق اتحادی فورسز کی جانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن میں ایرانی نواز ہوسی باغیوں نے سنیچر کی شام اور رات سعودی عرب کے شہر خمیز مشیط اور جزان کو دھماکہ خیز ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی اتحادی فورسز کی ائر کمان اینڈ کنٹرول یونٹ نے خمیز مشیط میں ہوسی باغیوں کی جانب سے بھیجے جانے والے دونوں ڈرون اور جزان میں ایک ڈرون کو حدہ پر پہنچنے سے قبل ہی فضاء میں تباہ کر دیا جبکہ رات گئے اتحادی فورسز نے مملکت پر حملے کے لیے بھیجے گئے ہوسیوں کے مزید چھے ڈرونز مار گرائے قبل ازی اتحادی فورسز کا کہنا تھا کہ فضائیہ نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ہوسی داشتگردوں کے سات ڈرونز کو فضاء میں تباہ کر دیا تھا جن کا حدف جنوبی علاقہ تھا ایران نواز ہوسی ملاشیہ نے جنوبی علاقے کی شہری آبادی اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے یکے بعد دیگرے سات ڈرونز دا گئے تھے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ہوسی ڈرونز کو فضاء میں نکارہ بنا دیا گیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں متحدہ ارب امراض نے بھارتی شہریوں کو امراض میں داخلے کی اجازت دے دی ارب امراض سے منظور شدہ ویکسین کی دو خوراکے لینے والے بھارتی شہری ارب امراض آ سکیں گے کرونا کی منفی ریپورٹ لانے پر بھی امراض میں بھی ٹیسٹ کیا جائے گا فیصلے پر تئیس جون سے عمل درامت ہوگا ادھر بیلجیم نے حکومت میں کرونا فارس کی بھارتی قسم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے برطانیہ اور پاکستان سمیت چھبیس ممالک کو بہت پریشان کن ملکوں کی صف میں شامل کر لیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک کمپنی راکٹسان کے تیار کردہ اٹماجہ انٹی شیف کروز مزائل نے گزشتہ روز کامیابی سے اپنے حدف کو نشانہ بنایا حالیہ ٹیسٹ اس مزائل کا آخری ازمائشی تجربہ تھا اس تجربے میں سمندر سے سمندر میں حدف کو نشانہ بنانے والے مزائل کو ترک نیوی کے اڈا کلاس کورویر سے فائر کیا گیا اس تجرباتی مزائل فائرنگ میں اس نے کامیابی سے سمندر میں موجود بحری جہاز کو سو فیصد درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا حالیہ تجربے کی کامیابی کی خبر ترک صدر عجبتی بردوار نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر دی انہوں نے اس مزائل کی تیاری میں شامل انجینئرز اور سائنس دانوں سمیت ترک آرمڈ فورسز اور نیوی کو بھی ممارک بات دی اب اس مزائل کو بقاعدہ ترکی نیوی کے بیڑے میں شامل کیا جائے گا یاد رہے کہ یہ مزائل پیٹرول بورز فرگیرس اور کورویرس پر نزد کیا جا سکتا ہے تقریباً آٹھ سو کلو گرام وزنی اس مزائل کی زینج دو سو پچاس کلو میٹر سے زیادہ بتائی گئی ہے اس مزائل میں جدید ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس کی مدد سے اس کو حدف کی طرف داغہ جانے کے بعد حدف کی تبدیلی رستے میں ہی ختم کرنے اور سطح سمندر پر انچلی سطح پر پرواز کرنے جیسی صلاحیتیں بھی موجود ہیں یہ ہر طرح کے موسم میں قابل استعمال ہے یاد رہے کہ ترکی نے اس مزائل کو امریکی ساختہ ہارپون انٹی شپ کروز مزائل کے متبادل کے طور پر تیار کیا ہے ہارپون کی رینج دو سو بیس کلو میٹر تھی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ساؤڈ یورپ جانے والوں کو اگلے ہفتے سے اسٹرازن کا ویکسین لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسٹرازن کا ویکسین اگلے ہفتے تک ایکسپو سینٹر آ جائے گی تفصیلات کے مطابق ساؤڈ یورپ جانے والوں کو اگلے ہفتے سے ایکسپو سینٹر لاہور میں اسٹرازن کا ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی واضح رہے کہ ایکسپو سینٹر میں شہریوں کو سائنو فارم اور سائنو ویکسین بھی لگنا شروع ہو جائے گی دوسری جانب وزارت سہت کے مطابق چین سے روامہ پاکستان کے لیے مجموعی طور پر کرونا ویکسین کی اسی لاہورہ کے مزید آ جائیں گی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان ایران تعلقات میں مصبت پیشرفت ہوئی ہے دونوں ممالک نے سرحدی گزرگاہیں کھولنے کی حامی بھر لی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ترکی میں ہونے والی اناتولیا ڈپلومیسی فورم کے اجلاس میں ایرانی ہم منصب جواز ریف سے آہم ملاقات کی دونوں ممالک وزارت خارجہ نے ملاقات میں علاقے سورتحال دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوں سمیت دیگر آہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں مصبت پیشرفت ہوئی ہے دونوں ممالک نے سرحدی گزرگاہیں کھولنے سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے سرحدی گزرگاہیں کھولنے سے عوامی رابطوں کو فروغ ملے گا اس اقدام سے عوام کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے جبکہ میار زندگی میں بہتری بھی آئے گی وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب کو افغانستان امن عمل سے متعلق پاکستانی موقف سے اگاہ کیا واضح رہے کہ گزشتہ چند ماہ میں پاکستان اور ایران کے وزر خارجہ کی یہ تیسری ملاقات ہیں شاہ محمود قریشی نے روہ سال اپریل میں ایران کا سرکاری دورہ بھی کیا تھا خبر کی اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے صدارتی انتخابات میں ابراہیم رئیسی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے ایران کے صدارتی انتخابات میں میدان مارنے والے ابراہیم رئیسی کے مدد مقابل تین امیدواروں نے نتائج کے اعلان سے قبل ہی شکست تسلم کر لی تھی وزریعظم عمران خان ابراہیم رئیسی کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے تیرہویں صدارتی انتخابات میں تاریخی فتح سمیٹنے پر میں عزت ماہ برادر ابراہیم رئیسی کو دیلی مبارک بات پیش کرتا ہوں غیر حتمی نتائج کے مطابق ابراہیم رئیسی نے ایک کروڑ اٹھتر لاکھ ووٹ حاصل کی جبکہ محسن رضائی تین تیسو ناصر ہمتی کو چوبیس لاکھ ووٹ ملے وازرہ کے گزشتہ روز ایران میں نئے صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت پانے والے ساتھ امیدواروں میں سے تین نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے تھے جس کے بعد ساٹھ سالہ ابراہیم رئیسی کی پوزیشن کو مزید تقویت ملی ابراہیم رئیسی نے دوہزار سترہ میں منعقد صدارتی انتخابات میں حصہ لیا تھا مگر وہ موجودہ صدر حصر روحانی سے ہار گئے تھے جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنکے بان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پاہندہ باد